بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں آج میں حدیث نمبر پندرہ آپ کو سنانے لگا ہوں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر خفا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بول رہی تھی اتفاق سے اسی وقت ان کے والد اگرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کا یہ لہجہ ناگوال گزرا برم ہو کر انہیں مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آگئے جب حضرت ابو بکر چلے گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اے عائشہ دیکھا میں نے تم کو تمہارے والد کی مار سے کیسے بچایا ہے اندازہ لگائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی رضا اور خوشی کے لئے اور ان کو راحت پہنچانے کے لئے کس قدر آپ لحاظ رکھتے تھے اور کس قدر آپ خیار رکھتے تھے اب حدیث نمبر سولہ کا ترجمہ میں سنانے لگا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں رات کا وقت تھا جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو دور لگائی تو اس دور میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی لیکن جب میرا وزن زیادہ ہو گیا موٹی ہو گئی پھر ایک سفر کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور لگائی تو اس دور میں آقا مجھ سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا اے عائشہ یہ دور اس دور کا بدلہ ہے جو تم مجھ سے پہلے جیت گئی تھی یہ روایت ابو دعو الشریف کی میں نے سنائی ہے اندازہ لگائیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک فرماتے تھے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام